بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت ششم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ سبق چچا جمعراتی چیڑیا گھر میں کی پڑھائی اور لکھائی کا کام مکمل کر چکے ہیں آج ہم نظم شروع کریں گے جس کا عنوان ہے بیٹے کی قربانی اس نظم کے عنوان سے نظم سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا انہوں نے اس کو پورا کرنے کی ٹھان لی تھی تو آپ اس نظم میں اس بارے میں پڑھیں گے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا کر دیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائل علیہ السلام کے سامنے یہ ماجرہ پیش کیا یہ اپنا خواب پیش کیا تو حضرت اسمائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی جان دینے پر راضی ہو گئے چلیئے اب شروع کرتے ہیں پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے پیدر یعنی والد کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یعنی میں نے زندگی کی کتاب نے یا زندگی میں پہلی دفعہ ایک انوکھا باب یہ ایک نئی بات دیکھی ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہوں میں ہاتھ بھرتا ہوں یعنی وہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود آپ کو زبا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ کے لہوں میں میرے ہاتھ تر ہیں سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر فرما بردار بیٹا اللہ تعالیٰ کے احکام کے لئے راضی ہو گیا زمین و آسمان حیران تھے اسطاد گزاری پر یعنی زمین و آسمان ان کی اسطاد پر فرما برداری پر حیران تھے رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک یہ جررت پیش تر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنے کی جو روایت قائم کی تھی وہ اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئی تھی عجب بشاش تھے دونوں رضا رب عزت پر دونوں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خوش تھے تامو لیا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت دونوں کسی بھی قسم کے شک کا شکار نہیں تھے کہا فرزن نے اے باپ اسماعیل سابر ہے خدا کے نام پر بندہ پر تعمیل حاضر ہے یعنی بیٹے نے کہا کہ اے با جان میں صبر کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان دینے کے لئے بھی حاضر ہوں مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ لیجئے گا پھر یہ کہا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری صورت پر رحم آجائے میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا مبادہ آپ کو صورت میری رحم آجائے یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری صورت پر مجھے دیکھ کر آپ کو رحم آجائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رائے پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی رسی اور پٹی باندھ نہیں ان کو پسند آئی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کی تعریف کی ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے چھوٹی اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پر آ لیٹے یعنی دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا چھوٹی پتھر پر اگڑی ہاتھ کو ہلکوں پر رکھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی ہاتھ ملی اور اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر یا گلے پر رکھ دیا زمین سہمی پڑی تھی آسمہ ساکن تھا بے چارہ اس سے پیش تر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ زمین سہمی تھی اور آسمان ساکن تھا یعنی زمین و آسمان حیرت زدہ تھے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے وہ جا رہے تھے پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی چھوٹی ہلکو ہلکوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی یعنی دونوں بات بیٹے کے چہرے پر بہت زیادہ اتمنان تھا اور سکون تھا اور وہ تیار ہو گئے تھے یہ قربانی دینے کے لیے مشیعت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا اکرونگٹا کٹنے نہیں پایا یعنی اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آگئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور وہ ذرا بھی نہیں گھبرائے ہوئے جبرائیل نازل ارتھامہ ہاتھ حضرت کا کہا بس امتحام مقصود تھا عیسار و جرت کا حضرت عبرائیل علیہ السلام اتنے میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کو روک لیا ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ صرف آپ کی عیسار و قربانی کا اللہ تعالی نے امتحان لینا تھا اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا زبیح اللہ خدا نے آپ کے حق میں فرمایا زبیح اللہ اس دن سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبیح اللہ کا خطاب دے دیا گیا تو اس پوری نظم میں وہ تمام واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور انہیں اللہ تعالی کا حکم کے مطابق زبا کرنے لے گئے تو اتنے میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ یہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے اشار کا امتحان تھا اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے سوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ نظم اچھی طرح سے پڑھنی ہے اس کے الفاظ معینی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی تو وہاں سے آپ لوگ معینی دیکھ لیجئے گا اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر سکول کے افیشل نمبر پہ رابطے کر کے پوچھ لیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی کام ہے اللہ حافظ